بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے گے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گوگل ایڈسنس پر آپ کو بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل ایڈ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں ہنڈر ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ ہنڈر ڈالر کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی اپنے گوگل ایڈسنس پر اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پہ لیفٹ ٹاپ کارنر پہ تھری لائنز پہ کلک کرنا ہے یہاں آپ نے پیمٹ پہ کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہنڈر ڈالر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح کا نوٹیفکیشن آئے گا جس میں لکھا ہے کہ آپ کی پیمٹ اون ہولڈ پہ ہیں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیج کرنا ہے تو آپ کی پیمٹ ریلیز ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں اکشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اکشن کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ پیمٹ سیکشن میں چلے جائیں گے تو یہاں پیمٹ سیکشن میں آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے آپشن مل جائے گا ایڈ پیمٹ میتھڈ تو یہاں پر آپ نے ایڈ پیمٹ میتھڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈ پیمٹ میتھڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر دو آپشن ہیں اگر آپ چیک کے تھرہو اپنی پیمٹ رسیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ آپشن سیلیکٹ کریں گے تو ہم فرسٹ آپشن ایڈ نیو وائی ٹرانسفر ڈیٹیل پہ کلک کریں گے کیونکہ ہم بینک کے تھرہو پیمٹ رسیف کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ ایڈ نیو وائی ٹرانسفر ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے اس فارم کو فیل اپ کرنا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہے بینی فیشری آئی ڈی تو یہ آپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں اپنے چینل کا نیم بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپشنل ہے میں اس کو فیل نہیں کرتا اس کے بعد ہے نیم آن بینک اکاؤنٹ کہ آپ کا جس نام سے بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ جس نام سے آپ کا ایڈ سنس اکاؤنٹ ہو بینک میں بھی آپ کا اسی نام سے اکاؤنٹ ہو اس کے بعد ہے بینک نیم تو یہاں پر آپ نے بینک نیم انٹر کرنا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک نیم انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ آپشن ہے سویفٹ کورڈ کی تو یہاں پہ آپ نے اپنے بینک کا سویفٹ کورڈ لکھنا ہے یہ آپ کو برانچ سے بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ گوگل سے بھی اپنے بینک کا سویفٹ کوڈ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ابن نمبر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر تو اسے آپ ورلڈ وائیڈ پیمٹ رسیو کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ابن نمبر آپ کو برانچ سے مل جائے گا جس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ ابن نمبر لے سکتے ہیں تو اگین آپ نے یہاں پہ ابن نمبر ری ٹائپ کرنا ہے تو چلیے جلدی سے میں اس فارم کو فیل اپ کرتا ہوں جی فرینڈز تو یہ فارم فیل اپ ہو چکا ہے فیل اپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے set as primary payment method پہ چیک لگانا ہے چیک لگانے کے بعد یہاں آپ نے save کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ save کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا bank account successfully آپ کے adsense کے ساتھ link ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ link ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ اپنے bank account کی detail کو added بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں کسی بھی قسم کی changes کرنی ہے further آپ نے اور payment method add کرنا ہے تو یہاں سے add بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم page کو refresh کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہاں refresh کے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہی page کو refresh کیا تو یہاں سے notification غائب ہو گیا it means آپ کا bank account successfully آپ کے google adsense کے ساتھ attach ہو چکا ہے کون سا bank best ہے youtube کی payment receive کرنے کے لئے تو bank alhabib best bank ہے youtube پر payment receive کرنے کے لئے کیونکہ already میں دو payment bank alhabib کے ثروح receive کر چکا ہوں میری کسی بھی قسم کی deduction نہیں ہوئی جتنے مجھے google adsense کی طرف سے amount بیجی گئی same as it is میں نے bank میں receive کی لہٰذا میں یہی suggest کروں گا کہ آپ اپنے google adsense کے ساتھ bank alhabib کا account attach کریں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے مزید انفرمیٹیو اور لرننگ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل source of learning ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ